آپ نے اس کا کافی ابھی سنا ہوگا حال ہی میں کہ یہ ایک نئی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے یہ چلی میں ہے سدن ہیمسفیر میں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی انقلابی ٹیلیسکوپ ہوگی تو یہ بڑا چیز ہے کہ کلیم کافی بڑا ہے کہ یہ اتنی انقلابی کیسے ہوگی ہمارے پاس جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے حبل سپیس ٹیلیسکوپ ہے کیک ہے یہ کیسے زبردست ہوگی تو میں ذرا تھوڑا سا اس کے سلسلے میں بتاتا چھنوں دو تین چیزیں پہلی تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ٹیلیسکوپ آتی ہے تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اپنی کوئی خصوصیت ہو جو اس کو ایج دے سکے یا وہ کسی چیز کی خاص ڈسکووریز کر سکے تو ہر ٹیلیسکوپ کی کوئی خاص بات ہوتی ہے تو میں فوکس کروں گا کہ ویرہ روبن جو ٹیلیسکوپ ہے اس کی کیا خاص بات ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرر کے حساب سے جو سائز ہوتا ہے جس طرح اسٹرانومرز بات کرتے ہیں تو وہ ساڑھے آٹھ میٹر 8.4 میٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے اس کے میرر کا اس سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی موجود ہیں اور زمین کے اوپر کیک ٹیلیسکوپ ہے ایک سپانش کنیری آئرلنز پہ ہے اور پھر 30 میٹر ٹیلیسکوپ بھی آ رہی ہیں لیکن یہ چیز جو سائز ہے اس کا وہ اس کی کی فیکٹر نہیں ویرہ روبن ٹیلیسکوپ کا بلکہ اس کی دو اہم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا فیلڈ آف ویو جو بڑی ٹیلیسکوپ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان کا جو فیلڈ آف ویو دنیا کہ کتنا آسمان وہ دیکھتی ہیں وہ ریلیٹیب لی نیرو ہوتا ہے لیکن یہ جو ویرہ روبن ٹیلیسکوپ ہے وہ بہت بڑا آسمان ایک دفعہ میں دیکھتی ہے کتنا بڑا تقریباً پینتالیس چودویں کے چاند ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں چاند چودویں کا چاند ہوتا ہے فل مون جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو فیلڈ آف ویو ہے کتنا آسمان دیکھتی ہے پینتالیس آپ وہ چاند جو ہیں وہ آپ ان کا ایریا جو ہے وہ دیکھتی ہے تو یہ بہت بڑا ہے اب اس کو اگر آپ کمپیر کریں تو ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے مثال کے طور پر وہ جو ہبل ڈیپ فیلڈ ہے وہ ایک بہت مشہور تصویر ہے اور جب شروع میں وہ آئی تھی میڈ نائنٹیز میں تو اس میں کمال کی چیز یہ تھی کہ وہ بہت ہی چھوٹا حصہ آسمان کا دیکھ رہا تھا چودویں کے چاند سے ون ٹینٹھ یعنی کہ ایک دسویں جو ہی سید ون ٹینٹھ وہ اس کو چھوٹے سے حصہ کو دیکھا جہاں پر ایسٹرانومس کے خیال تھا کہ وہاں پر کوئی کہکش آئی نہیں ہے لیکن ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے اپنا شٹر کھلا رکھا اور جب اس نے اس چھوٹے سے حصے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں کئی ہزار کہکش آئیں نظر آئیں تو وہ بہت ہی دیپ سروے ہے اب جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ اس کا تھوڑا سا فیلڈ آف یو زیادہ ہے لیکن اس کا جو چیزیں ڈسکور کرنے کا وہ اسی طریقے سے ہے کہ سب سے دور کی کہکش آئیں جو ہیں وہ دریافت کر سکیں لیکن چھوٹے سے حصے میں یہ جو ویرہ روبن ٹیلیسکوپ ہے وہ بڑے آسمان کے فیس کو دیکھتی ہے نہ کہ وہ ڈیپ جائے بلکہ یہ براڈ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک چیز ہو گئی لیکن اس کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے موف کرتی ہے اب یہ جو اس کا فیلڈ آف یو ہے اتنا بڑا اس کا کمال کیمرے کا ہے یہ انسانوں کا سب سے بڑا کیمرہ جو بنایا ہے یہ تقریباً تھرٹی ٹو ہنڈرڈ میگا پیکسل کا کیمرہ ہے اس کا جو کیمرہ ہے وہ تقریباً ایک چھوٹی گاڑی جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور جو پورا سٹرکچن ہے ٹیلیسکوپ کا وہ تین سو ٹان ہے لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا سٹرکچر اور کیمرہ تقریباً وہ تیس سیکنڈ اس کو لگتے ہیں اگر وہ چکل لگانا چاہیں کہ پورے کو روٹیٹ کرنا چاہیں وہ تیس سیکنڈ کے اندر وہ پوری روٹیٹ ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ کیمرہ جو ہے بہت تیزی سے یہ ٹیلیسکوپ جو ہے بہت تیزی سے دوسری جگہ پوائنٹ کر سکتی ہے تو یہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر تیس سیکنڈ میں ایک نیا سکائے کا جو ہے وہ امیج لیتی ہے اور اتنی تیزی سے آج تک کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی بڑی ٹیلیسکوپ جو اتنی تیزی سے موو کر سکے اس کا کیا فائدہ ہے یہ چیز کہلاتی ہے اسٹرانومی میں ٹائم ڈومین اسٹرانومی مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو وقت کے حساب سے دیکھ رہی ہے تو یہ جو ویرہ روبن ٹیلیسکوپ ہے وہ ایک رات میں تقریباً ہزار امیجز وہ لے سکتی ہے وہ لے گی بلکہ اور ہر تین دن کے بعد رمیمبر کہ وہ صدن ہیمیسفیر میں ہے ہر تین دن کے بعد وہ پورا آسمان جو ہے اس نے صدن ہیمیسفیر میں اس کو اس نے سکین کیا ہوگا تو ریزنیبل سائز سارے آٹھ میٹر کی ٹیلیسکوپ اس کے کافی ڈیٹیل کے امیجز مگر پورے آسمان کے ہر تین دن میں پورا آسمان سکین ہوا ہے اور اس کی جو لائف سپین ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے دس سال تو دس سال میں وہ تقریباً آٹھ سو دفعہ پورے سکائے کو وہ سکین کر پائے گی تو اس کی دو فیکٹرز ہیں اس کے فائدہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب ان تمام آٹھ سو امیجز کو آپ سٹیک کرتے ہیں یہ جو اگر آپ امیجر اسٹرانومی کرتے ہیں یا ادھر آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ امیجز کو سٹیک کریں تو وہ اور ڈیپ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو اور ڈیٹیلز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیزیں جو ہیں موف کر رہی ہیں یا بدل نہیں ہیں آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو یہ جو ویرہ روبن ٹیلسکوپ ہے آپ اس کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اس میں پہلے ہی ہفتے ایک ہفتے کی انہوں نے اوبزرویشنز کی ہیں اور اکیس سو ٹوینٹی ون ہنڈرڈ نئے ایسٹرویڈز تریافت ہوئے کیونکہ آپ تقریباً ان ایسٹرویڈز کو موف ہوتے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکہ ایک وہاں پر امیج جو ہے وہ آپ کو ایک طرح کی مووی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس طرح سے پتھر جو ہیں ایسٹرویڈ جو ہیں بیک گراؤنڈ ستانوں کے مقابلے میں وہ موف کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کنٹینیوز آپ کو تصویریں چاہیے کمپیرٹیو چاہیے تو ایک لحاظ سے ویرہ روبن ٹیلسکوپ کے بارے میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے آسمان کی ایک طرح سے مووی بنا رہی ہے ہر تیس سیکنڈ کے بعد اس کا ایک امیج اور پورے آسمان کی بنا رہی ہے کیونکہ ہر تین دن کے بعد پورا آسمان جو ہے وہ سکین ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیز جو ہے وہ اس کی ریولوشنری ہے کہ دس سال کے بعد ہمارے پاس بہت ہی ڈیپ امیج ہوگا کہ کیا چیزیں اس میں آسمان پر بدل رہی ہیں اور وہ ڈیٹیل میں ہمارے پاس انفرمیشن ہوگی اب جانے سے پہلے آپ اس کا جو ایک امیج ہے ورگو کلسٹر کا جو ایسٹرانومرز نے ریلیس کیا آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز چیک آؤٹ کریں یہ آپ ان کے ویب سائٹ جو اوپر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو امیج ہے اس کی بہت ہی ہائی ریولوشن ہے بلکہ یہ اگر آپ اس کے ڈیٹیل میں آپ کلوز چلتے چلے جائیں آپ کوئی پکسلز نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو اور ڈیٹیلز نظر آئیں گی یہ جو ورگو کلسٹر ہے وہ ہم سے تقریباً پچاس ملین نائٹیئرز کے فاصلے پر ہے یہ کلسٹر ہزار گیلکسیز کا ہے لیکن یہ جو ویرہ روبنکل فیلڈ آف یو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اب اس میں آپ کو ہر جو چھوٹی چیز نظر آ رہی ہے وہ کہکش آئیں ہیں اس ایمیج میں یہ جو آپ ایمیج دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں تقریباً دس ملین دس ملین کہکش آئیں اس کے اندر گیلکسیز اس کے اندر کہ دس سال کے بعد پورے آسمان میں ہمارے پاس اس قسم کی ڈیٹیل کے ایمیجز ہوں گے اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ویرہ روبنٹیلسکوپ جو ہے وہ ٹوینٹی بلین بیس ارب کہکش آئوں کو وہ میجر کر چکی ہوگی اور یہ میں ذرا کلیریفائی کر دوں ہم اکثر اربوں گیلکسیز کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ایسٹیمیٹ کی بات ہوتی ہے چھوٹے سے حصے کو ہم نے دیکھا جس طرح ہبل سپیس ٹیلسکوپ سے اور اس سے ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ کتنی سو ارب کہکش آئیں موجود ہیں ویرہ روبنٹیلسکوپ ایکچول میں میجرمنٹس لے گی بیس ارب کہکش آئوں کی اور اس کے علاوہ اور بھی بیس ارب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اور اوبجیکٹس بھی ہوں گے لیکن ان سب کا کیا فائدہ ہے اس کے بارے میں میں ایک دوسرا ویڈیو بناؤں گا کہ ویرہ روبنٹیلسکوپ جو ہے وہ کس قسم کی چیزوں کے اوپر ہماری مدد کر سکتی ہے لیکن اگر میں بریفلی کہہ سکوں تو خاص طور سے آسٹروائج کی جس طرح سے میں نے بات کی ڈارک انرجی یونیورس کی ایکسپینشن کیسی ہے ڈارک میٹر کے سلسلے میں سوپر نووہ بہت سارے سوپر نووائی جو سٹار ایکسپلور ہوتے ہیں ان کا بھی پتا چلے گا وغیرہ وغیرہ اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا نئی ڈسکوریز بھی ہوں گی تو پلیز آپ ویرہ روبنٹیلسکوپ کے اوپر نظر رکھیں یہ بہت ہی زبردست ٹیلسکوپ ہے